موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پتوں سے تجھ کو امید دیں خدا سے نا امید دیں مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے میرے عزیز بھائیو بینو اور بچو بیوی اپنے خاون پہ بروسہ کرتی ہے بیٹا اپنے باپ پہ بروسہ کرتا ہے دوستوں کا دوستوں پر بروسہ ہوتا ہے ساری دنیا میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی پر بروسہ ضرور کرتا ہے میرے عزیزوں مخلوق پر بروسہ کرنے والوں اللہ تعالیٰ پر بروسہ کرنے میں کیا چیز ہمیں روکتی ہے ہم میں سے بہت سارے لوگ بندوں پر بروسہ کرتے ہیں لیکن اللہ پر بروسہ نہیں کرتے میرے عزیزوں ایک بات یاد کیے گا کہ اللہ کی ذات پر یقین کر لیں اور جو بندہ اللہ کی ذات پر یقین رکھتا ہے اللہ اس بندے کے یقین کو ہمیشہ سچ کر کے دکھاتے ہیں معیوس تو ہم تب ہوں جب ہم جب ہم ہمارا اللہ نہ ہو معیوس تو ہم تب ہوں جب ہم مسلمان نہ ہوں معیوس تو ہم تب ہوں جب ہمارے پاس قرآن مجید جیسی طاقتور ترین کتاب نہ ہو کلام نہ ہو میوس تو تب ہو جب مازاللہ اللہ کے خزانے ختم ہو جائیں جو بندہ اللہ پر یقین کرتا ہے اللہ پر اعتماد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے وہاں سے راستے نکالتا ہے جو کسی کے وہم و غمان میں بھی نہیں ہوتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ عورت ذات ہے اور عورت کا دل ذرا چھوٹا ہوتا ہے جلدی گھبرا جاتی ہے اور پھر اپنی اولاد کے معاملے میں تو اس کا دل تو اور بہت چھوٹا ہوتا ہے اور وہ کسی پر یقین نہیں کرتی اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو اس کے بیٹے کے بارے میں عزمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہم نے موسیٰ کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ آپ اپنے بچے کو دودھ پلائیے اور اگر آپ کو اس کے بارے میں ڈر لگے کہ جو فران کے سپاہی ہے وہ کہیں میرے بچے کو پکڑ کر نہ لے جائیں اور قتل نہ کر دیں اس کو پانی میں ڈال دو تریاں میں ڈال دو اب میرے عزیدو اگر عورت سوچے یا اللہ آپ میرے بچے کو بچانا بھی چاہتے ہیں تو ادھر کوئی فران کا سپاہی ہی نہ آئے اگر میرے بچے کو آپ بچانا ہی چاہتے ہیں تو اس کو کسی گار میں چھوڑاتی ہوں تو کوئی بندہ وہاں جائے ہی نہ لیکن اللہ تعالیٰ کا ہر کام حکمت پر مبنی ہوتا ہے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اُلڈ کام کروایا فرمایا میرے اللہ کریم نے کہ تم اسے پانی میں ڈالو اور ساتھ کیا کہہ دیا یہ کنارے لگے گا اور پھر اس کو وہ پکڑے گا جو اس بچے کا بھی دشمن اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بھی دشمن تو سوال یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ اس کو تو بچانا ہے اور آپ اُلٹا اسی کے ہاتھ پہنچا رہے ہیں جو اس کا دشمن ہے لیکن اللہ نے فرما دیا خوف بھی نہ خانا اور ڈرنا بھی نہیں ہم اسے تمہارے پاس واپس لٹائیں گے اور ہم نے اسے رسولوں میں سے بنانا ہے اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں اور یہ دیکھیں وہ اور ازاد ہیں اللہ کے وعدے پر اس نے اعتبار کیا یقین کیا اور اپنے بیٹے کو ایک بکسے میں ڈالا اور بکسے کو پانی میں اب یہاں پہ ایک نکتہ اور ہے کہ اکل کیا کہتی ہے اکل کہتی ہے کہ پانی میں ڈالنے سے بچہ نہیں بچے گا اس کی وجہ کیونکہ بکسہ بند کر دیا اور اگر بکسے میں سراخ رکھو ہوا کے لیے تو اس میں سے پانی اندر جائے گا اور بچہ ڈوب کے مر جائے گا اور اگر پانی سے روکنے کے لیے اس راہ کو بند کر دیں بکسے کو بند کر دیں تو ہوا بند ہو جائے گی بچہ دم گھٹ کے مر جائے گا تو بچہ بچتا نہیں سراخ بناو تو نہیں بچتا سراخ نہ بناو تو بھی نہیں بچتا آنکھ یہ دیکھ رہی ہے لیکن اللہ کے وعدے پہ بروسہ اور وہ ماں اپنے بیٹے کو پانی میں ڈال رہی ہے اور ڈال کے گھر آ جاتی ہے میرے اللہ کریم کی شان دیکھئے فراؤن اپنی بیوی کے ساتھ دھریاں کی سیر کر رہا ہے اور تقریبا اس کے اردگرد آٹھ سو کے قریب اس کے گلام تھے ایک نے اس بکسے کو دیکھا اور پکڑا اور پکڑ کے پیش کیا تو فراؤن نے کہا کہ اس کو کھولو جب کھولا تو اس کے اندر بچہ صحیح سلامت اب فراؤن کی بیوی نے دیکھا تو وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی ان پر نچھاور ہو گئی اور کہنے لگی اس کو قتل نہیں کرنا ہو سکتا ہے یہ ہمیں فائدہ پہنچائیں کہ ہم اسے اپنا بیٹا بنائیں اب بیوی نے یہ کہا تو فراؤن بھی بات کو مان گیا کہ اچھا ہے اس کو نہیں قتل کرواتے ہیں یہ دیکھیں میرے عزیزوں وہ صفاق انسان ہزاروں بچوں کو قتل کروا چکا اور یہاں جب اس کی بیوی نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ اس کو قتل نہیں کرنا تو ساتھ ہی وہ مان گیا ٹھیک ہے اس کو قتل نہیں کرواتے اصل میں اس کے دماغ نے اس کو دھوکا دیا اس نے ذہن میں یہ سوچا میں اس کو بیٹی کی طرح گھر میں پا لوں گا تو یہ مجھ سے تخت کیوں چھینے گا یہ تو میرا بیٹا ہوگا اصل میں یہ ایک بہت طویل واقعہ ہے کہ اس کے نجومیوں نے اس کے کہنوں نے اس کو بتایا تھا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہارے تخت کو اور تاج کو تباہو برباد کر دے گا تو اس وجہ سے فراؤن نے سارے ہونے والے بچوں کو قتل کروانا شروع کر دیا تھا بھارکیف یہ ایک الگ موضوع ہے بہت طویل ہے اس کے بارے میں پھر کبھی بات ہوگی تو اکل نے اسے یہ کہا کہ ٹھیک ہے اس بچے کو تم رکھ لو اور اس کو اس نے بیٹا بنا لیا اور اعلان کروا دیا اب یہ دیکھیں کہ اس زمانے میں ٹبے کا دودھ یہ دوسرا دودھ تو ہوتا نہیں تھا کہ فیڈر بھر کے دوں اور گزارہ ہو گیا عورتیں دودھ بلاتی تھی چنانچہ مختلف عورتوں کو بلوایا گیا تو میرا اللہ کریم فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے عام عورتوں کا دودھ حضر موسیٰ علیہ السلام پر حرام کر دیا بچہ پیتا ہی نہیں اور بچہ رو رہا ہے اور بچے کے رونوں میں بڑی طاقت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں حضرت موسیٰ کی والدہ نے صبح بڑے غم کی حالت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بڑے غم کے ساتھ صبح کی اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم اس کے دل پر گرا نہ دیتے اس کے دل کو تسلی نہ دے دیتے تو وہ رو پڑتے اور راز کو کھول بیٹھتے ہم نے اس کے دل کو تسلی دیے رکھی اور اس کی والدہ اپنی بیٹی سے کہنے لگی جاؤ جا کر بھائی کا پتہ کر کے آو بہن بھاگی ہوئی گئی اور اس نے جا کر محل میں تماشا دیکھا بچہ کسی کا بھی دودھ نہیں پی رہا اور بازشاہ سلامت کہتے ہیں کہ بلاو کسی اور کو جو اس کو دودھ پلائے جب اسے یہ سارا ماجرہ دیکھا تو وہ کہنے لگی میں تمہیں ایک گھر کے بارے میں بتاؤں جو اس کی کفالت بھی کریں گے اور اس کے بڑے خیر خواہ بھی ہوں گے تو تریخ میں یہ ہے کہ خیر خواہ کا لفظ سن کے فرون کو تھوڑا سا شک پڑا اور وہ اس کو پکڑ کے کہنے لگا اے لڑکی کیوں کہہ رہی ہے کہ وہ لوگ اس کے خیر خواہ ہوں گے وہ موسیٰ علیہ السلام کی بہنتی وہ کہنے لگی حضور ہم آپ کی رعایہ ہے ہم آپ کے خیر خواہ نہیں ہوں گے تو اور کال ہوگا تو فرون کہنے لگا ہاں بلکل ٹھیک اچھا جاؤ جا کر لے آو وہ بھاگی ہوئی جا کر کھا رہی اور کہنے لگے امی سے امی چلو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ فرون کے محل میں آئی اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ بلایا بچے نے دودھ بینا شروع کر دیا اب جب اطلاع ملی فرون کو کہ بچے نے دودھ بینا شروع کر دیا تو فرون کہنے لگا بہت اچھا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ دو تین دن دہی رہی اور دو تین دن کے بعد وہ کہنے لگے کہ گانسلہ اپنا پکا ہو یا کچھا میں تو اپنے گھر جاتی ہوں میں تو یہاں نہیں رہ سکتی اب فرون کہنے لگا تو واپس نہ جا بچے کو ساتھ لے جا اور اپنے گھر میں اس کو دودھ بلاتی رہنا اور میں تمہاری دودھ بلانے کی تنخواہ کو تمہارے گھر بھیج دیا کروں گا اور میرا اللہ کریم فرماتا ہے ہم نے لٹا دیا اس کو اس کی والدہ کے پاس تاکہ اس کی آنکھیں تھنڈی ہوں اور وہ غمزدہ بینہ ہو اور وہ جان لیں کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں اللہ کے وعدے سچے اگر یہ یقین ہمیں مل جائے تو ہماری زندگی پھولوں کی سیج بن جائے اور یقین رکھئے اور اسی یقین کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے محاملات کو آسان کر دیتا ہے نگاہ مرتے مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں جو ہو سو کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے سنجیریں تو میرے عزیز بھائیو بینوں اور بچوں آج کا جو ہمارا موضوع اور عمل ہے یہ ہر قسم کی میوسی ڈپریشن غم اور ناومیدی سے نکلنے کا علاج اور وظیفہ ہے اور سب سے بڑی بات یہ وہ وظیفہ ہے جو خود اللہ تعالیٰ نے ہمارے آکر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا سور و الدوحہ کا شان نزول یہ ہے کچھ دنوں کے لئے وحی کا سلسلہ رک گیا تھا کچھ دن پہلے بھی ایسا ہوا تھا لیکن اس کے علاوہ پھر ایک موقع آیا کہ بہت دن گزر گئے کہ حضرت جبرلہ علیہ السلام نہیں آئے اور آپ کے اوپر ایک شدید قسم کی پریشانی تاری ہو گئی اور کچھ لوگوں نے بھی تانے دنیں شروع کر دیئے کہ کچھ حرصے سے آپ نے کوئی بہی وحی نہیں سنائی کیا تمہارے اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا اور خود جس قدر ہمارے آکر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک اشتیاق رہتا تھا کہ وحی آئے اور آپ کی روح کو مزید گزا اور تروتاز کی ملتی رہے اس کی وجہ سے یہاں تک آتا ہے کیا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بہت رانجور غم میں تھا اور میں سوچتا تھا کہ کہیں اللہ نراض تو نہیں ہو گیا کیا مجھ سے کوئی خطا تو ایسی نہیں ہوئی کہ وجہ کیا بنی ہے میرے عزیزوں یہ ہے وہ قیفیت جس کے اندر یہ آیتیں سورہ و الدعا کی نازل ہو رہی ہے اور یہ سورت اور یہ چھوٹی سی سورت ہے صرف اس کی گیارہ آیات ہیں اس کو سورہ و الدعا بھی کہا جاتا ہے سورہ و الدعا بھی کہا جاتا ہے یہ تیسویں پارے کی زینت ہے تو میرے عزیزوں یہ ہر قسم کی میوسی سے ڈپریشن سے آپ کو نکالے گی اس سورت کی تلاوت کے بہت سارے برکات ہیں فضائل ہیں جب آپ اس سٹیج پر پہنچ جائیں کہ ہر طرح میوسی ہی میوسی ہو تو ایک بات یاد کے گا اللہ سے میوس ہونا کفر تک لے جاتا ہے اور دوسری بات کہ کسی بھی پریشانی سے یا ڈپریشن سے ہمیں اللہ کی ذات ہی نکالے گی تو اس سورہ و دعا میں ساری کی ساری آیتیں بہت خوبصورت ہیں پیاری ہیں اور اس میں بہت پیاری سورت والا اور آپ کا رب ان قریب آپ کو اتنا کچھ اطاف فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے تو آپ نے یہ پوری سورت شروع سے آخر تک چلتے پھرتے بھی پڑھتے رہیں اس کو چھوٹی سے سورت ہے کوئی بہت بڑی سورت نہیں ہے اور ایک جگہ ایک وقت مقرر کر کے بھی اس کو پڑھیں اول آخر گیارہ گیارہ بار دودھے برحمی نماز والا پڑھئے گا اور اس کے بعد اس سور مبارکہ کی اکیس بار تلاوت کر لیں اکتالیس بار کر لیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکل پریشانی بھی دور کرے گا اور آپ کے لئے ایسے راستے بھی بنائے گا جو آپ کے فہم و غمان میں بھی نہیں ہوگے اور اللہ تعالیٰ آپ کے لئے ایسے راستے بھی بنائے گا جو آپ کے فہم و غمان میں بھی نہیں ہوں گے کیونکہ میرا اللہ چیز پر قادر ہے کہ جو ہم سوچتے ہیں یا جو ہم کرنا چاہتے ہیں اگر اس کے الٹ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہمارے لئے بہتر بنا دے گا انشاءاللہ اور اس کو لگاتر پڑھتے رہیں اور ایک آخری بات کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرنا چاہوں گا کہ جب بھی آپ کبھی مایوس ہوں دپریشن کا شکار ہوں یا کم مشکلوں کو پریشانی ہو تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ میرا اللہ وہ ہے جس نے موسیٰ کو فراؤن کے اپنے محل میں پال کے دکھایا جب آپ مایوس ہوں تو یہ دیکھئے کہ میرا اللہ وہ ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں زندہ رکھ کے دکھایا جب آپ مایوس ہوں تو یہ یاد رکھیے گا کہ میرا اللہ نے حضرت اسمیل علیہ السلام کو چھوڑی کے نیچے سے نکال کے دکھایا اور میرے عزیزوں جب آپ پریشان ہوں مایوس ہوں تو یہ سوچئے گا کہ اس اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو چالیس دن مچھلی کے پیٹ میں رکھ کے دکھایا اور اس کے بعد ان کو زندہ باہر نکال کے دکھایا قرآن مجید اور ہماری اسلامی تاریخ ان جیسے بہت سارے موشنوں سے بھری ہوئی ہے تو میرے عزیزوں مایوس نہ ہوں اللہ کو یاد کریں سور و دعا کو پڑھیں اس کو پانی پر دم کریں اپنے اوپر بھی چھڑکیں پانی بھی پیئیں پورے گھر میں بھی چھڑکاؤ کریں اور جو مشکل جو بھی پریشانی اس کو نکال باہر کریں تو انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو وہ دے گا جو آپ کے وہم و قمان میں بھی نہیں ہوگا اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی آپ کو مجھے ہم سب کو ہر قسم کی مایوسی سے محفوظ رکھیں آمین سم آمین اور ہمارے لئے کامیابی کے رستیں ہمیشہ ہمیشہ کھولیں آپ میرے لئے دعا کیجئے گا میں سب کے لئے ضرور دعا کروں گا اس ویڈیو کو لائک اور شیرزو کیجئے گا آپ کے ایک شیر کرنے سے جو اگر اللہ کا نام اللہ کا کلام پڑے گا تو اس کا عجر اس کا سواب آپ کو مجھے ہم سب کو ملے گا تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالی ایک نیفذی پھر عمل کے ساتھ اپنا بہت بہت خیار کیے گا اللہ حافظ